السلام علیکم ویورز ماما کیا ٹی وی میں خوش شامدی آج کی اپیسوٹ میں ہم بات کریں گے کہ حمل کے دسویں ہفتے میں بچے میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں ماں میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور ماں کو کیا احتیاط کرنے چاہیے دسویں ہفتہ یعنی ابھی آپ کا تیسرا مہینہ چل رہا ہے اب آپ کا وزن بڑھے گا اور آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا وزن بڑھ رہا ہے الٹی یا پھر مطلی کا اب بھی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ زیادہ تر خواتین کو تین سے چار مہینوں تک الٹی یا پھر مطلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تھکاوت کا احساس بھی بڑھے گا اگر آپ کچھ کام کر رہی ہیں تو آپ کو تھوڑا سا کام کرنے پر بھی زیادہ تھکاوت کا احساس ہوگا سر بھاری لگے گا خود کو لیزی محسوس کریں گی سینے میں جلن کا مسئلہ بھی رہے گا اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ پودینے اور سونف کا کہوہ بنا کر پیئیں یا پھر تھنڈا دودھ پیئیں اس سے آپ کو کافی ریلیف ملے گا پیٹ میں گیس یا مروڑ کا ہونا یعنی آپ کو پیٹ میں کافی بھاری پن محسوس ہوتا ہے کھانا پوری طرح حضم نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پیٹ میں گیس یا پھر مروڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ زیادہ تر خواتین کو فیس کرنا پڑتا ہے کانسٹریپیشن کا مسئلہ بھی رہے گا کھانا پروپر ڈائجسٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کپس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کھانا کھانے کے فوراں بعد مت لیٹیں موڑ کا جلدی چینج ہونا دسویں ہفتے میں بھی آپ کو موڑ کا جلدی جلدی چینج ہونا محسوس ہوگا کبھی چوچڑا پن ہوگا تو کبھی خوشگوار موڑ کا احساس ہوگا دراصل یہ آپ کی بوڈی میں ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہوتا ہے فوڈ کریونگ کا ہونا یعنی کچھ خواتین کو میٹھا کھانے کا بہت زیادہ دل کرتا ہے کچھ کو کھٹا یا پھر مثالے والی چیزیں کھانے کا بہت زیادہ دل کرتا ہے سمیل کا بھی دسویں ہفتے میں آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی کچھ چیزوں سے آپ کو بہت تیز سمیل آتی ہے جو کہ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے کچھ خواتین کو لیسن کی سمیل آتی ہے کچھ کو چائے یا پھر روٹی وغیرہ سے ہر خواتین کی مختلف سمٹمز ہوتی ہیں مارننگ سکریس کا سامنا بھی رہے گا یعنی صبح اٹھتے ہی آپ کو وامٹ کا ہونا اور وہ بھی ییلو سے پانی کی طرح ہوتی ہے اس سے بھی آپ کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بھی تین سے چار مہینوں تک ہوتا ہے دسویں ہفتے میں آپ کو پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے بریسٹ کا سائز مزید بڑھ جاتا ہے کیونکہ اب اس میں بچے کا دودھ تیار ہو رہا ہوتا ہے دسویں ہفتے میں بچہ دانی کا سائز مزید بڑھتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن بھی بڑھتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی وینز ویزبل ہو جاتی ہیں ویجائنل ڈسچارج بھی بڑھے گا مگر یہ نورمل بات ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی دسویں ہفتے میں آپ کا بیلی سائز بڑھتا ہے جو کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب آپ پریگنٹ ہیں اور آپ کے پیٹ کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہے اب آپ کو چاہیے کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں پروٹین والی غزہ اپنے کھانے میں لازمی شامل کریں ووک لازمی کریں اس سے آپ کو کونسٹیپیشن پیٹ میں گیس یا مروڑ کا مسئلہ نہیں رہے گا اور اگر ہوا بھی تو اس میں آپ کو کافی ریلیف ملے گا کونسٹیپیشن سے بچنے کے لیے فائبر والی غزہ کا استعمال لازمی کریں اگر آپ کو پیٹ میں زیادہ درد محسوس ہو اور درد کے ساتھ سپورٹنگ بھی ہو تو آپ کو فوری ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے کیلشم اور آئرن والی غزہ کو لازمی کھائیں پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بھی لازمی جاری رکھیں دالیں بھی اپنی غزہ میں شامل کریں گوشت، انڈے، دودھ اور دہی کا استعمال بھی کریں اب بات کر لیتے ہیں کہ دسیں ہفتے میں بچے میں کیا ڈیبلپمنٹ ہوتی ہیں دسیں ہفتے میں بچے کی لیند تین سے چار سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اور وزن تقریباً چار سے پانچ گرام تک ہوتا ہے ابھی بھی آپ کا بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے دسیں ہفتے میں برین بہت اچھے سے کام کر رہا ہوتا ہے بچے کی آئی لیٹ اور آئی لشیز بھی بند چکی ہوتی ہیں لیکن ابھی تک بچے کی آنکھیں بند ہی رہیں گی کان بھی تقریباً تیار ہو چکے ہوتے ہیں ناکھ بھی پوری طرح تیار ہو جاتا ہے اس ویک میں بچے کے تیت برس بنن سٹارٹ ہو جاتے ہیں دسیں ہفتے میں بچے کے سارے بوڈی پارٹس بن چکے ہوتے ہیں اب وہ مچور ہو رہے ہوتے ہیں اور اب ان کی فانکشننگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے بچہ اپنا ہاتھ پوری طرح ہلاتا ہے اب بچہ سیدھا ہوتا ہے آج کی اپیسوٹ میں ہم نے آپ کو حمل کے دسویں ہفتے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا دسویں ہفتے میں ماں میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں بچے میں کیا ڈیبلپمنٹ ہوتی ہیں اور ماں کو کیا کیا احتیاط کرنے چاہیے اس سب کے بارے میں ہم نے آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی اپیسوٹ پسند آئی ہوگی پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں تھینکیو اللہ حافظ ہماری ٹھیک ہے